اس کے آگر میں بات کروں نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے لاہور سمیت پنجاب میں ٹرافک نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اور نگران وزیرالہ محسن نکوی نے لاہور سمیت پنجاب بھر کے سارے ٹرافک چلان کرنے کا جو ڈیلی کوٹا ہے اس کو بھی ختم کر دیا ہے اور جو چلان کا ٹارگٹ ہے وہ پورا کرنے کی جو روش ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ سمجھ جاتا تھا کہ شاید ایکسٹرا چلان کر دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ وہ کوٹا پورا کیا جائے تو اسی حوائے سے بات کرنے کے لیے ہم آئے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیس چیف ٹرافک آفیسر لاہور ہیں یہ کیپٹن ڈیٹائر مستنصر فیروز صاحب سر ویلکم ٹو دو شوک کیسے ہیں آپ ویلکم السلام سر یہ بتائی گا کہ آپ نے میری بات سنی کہ یہ جو کوٹا ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے تو آپ اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بالکل یہ بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے آپ دلے میں ٹرافک پولیس کا بنیادی مقصد ٹرافک کے فلو کو منٹے کرنا ہے اور لگے لوگوں کو ایجویر کرنا ہے لوگوں کو ٹرافک کی سیلسل ہے اور اس کو بغیرہ کرنا ہے ایک تعلان کے تازر کو تحیل کرنے سے ہی ہے کہ ان کا فوکس ٹرافک پلو کی بجائے ان ویلیشن پر ہو جاتا ہے جو شاید اپنی سیلسلسل نہیں ہیں اور پھر اپنا زیادہ کا ٹایم لوگوں کو تازر کرنے میں لوگوں کو ٹرافک کرنے میں اور اس چلان میں حد کرتے ہیں تو یہ پوٹا ساتھ کرنے سے بڑے ہی اچھا ٹرافک کی نظام پر صورت پڑے گا ایک تھی ریوارڈنس پر انٹیو پیسر تھا جیلی اٹھو کسیم کی پرفارمنس کا چلان ہی کرنے ہیں وہ بھی ساتھ ہو جائے گا اور دوسرہ اپنا ٹائم اور اپنی انرڈی جو ہے ٹرافک کے فلو کو منٹیل کرنے میں ساتھ کریں گے اور چلان کو ہم ایزا اپنی پر فارمس مئیر یوز نہیں کریں گے ایسا ناس رزورٹ کہ میں سمجھتے ہیں کہ کسی شہل نے بہت زیادہ مارکن کی ہے جسرس کی جان کو خطرہ ہے یا ٹرافک کے فلو میں کبری ابنورمالیٹی آئی ہے تو صرف ایزا لاس رزورٹ ایزا اپنی پر فارمس مئیر یوز کیا جائے گا جی سر یہ تو آپ نے بتا دیا کہ چلان کو اس طریقے سے یوز کیا جائے گا لیکن یہ بتائے گا کیا اس سے جو ٹرافک کے احوال ہیں ان کو بہتر بنانے میں دشواری نہیں ہوگی کیونکہ لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ چلان کا جو کوٹا ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے تو اگر کوئی کھڑا کا بھی ہے اور کسی طرح کیسے یہ لوگ نکل گئے ہیں کوئی اشارہ توڑ کے نکل گیا ہے تو پھر وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ نہیں جائے گا کیا کہ چلان نہیں ہوگا ہمارا بجت ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ بہن کل گئے ہمیں ختم کر دیا گئے اس میں یہ ہے کہ جیتے ہم نے ہمارے وارڈن انسٹی فاؤن سپورٹ تو دیلی وارڈن کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ دار پر 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 چلان کریں گے تو پھر اس سے یہ ہوتا تھا کہ چلان کو کی بجائے لوگوں پوٹ آنکی سکننگ رہے گئے چلان کو بھی ہوں گے جو لوگ بائلیشن کریں گے لیکن چلان کو جو ایسے ہی جیسے ہی جان کو فتر ہے تو جو جرور اس پر چلان جو ہے وہ کیا جائے گا اچھے سر یہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہے کہ ترافک جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر کافی زیادہ کیونکہ زیادہ لاہور کی سڑکیں بہت زیادہ کھلی کھلی نہیں ہیں تو جو ٹرافک ہے وہ اکثر ایریات دیسے ہیں جہاں پر ٹرافک کا رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جو لیند سسٹم ہے وہ بلکل ڈسٹروب رہتا ہے ہر وقت تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں ان کا کیا احوال ہے آج کل جی اس میں آپ مندل کو ٹھیک کہا اس میں دیکھیں چھوٹا سا سٹروب رہتا ہے اگر آپ کو بتاؤں ان کے دوزار شے میں یہ کیا جو ٹرافک وارڈل سسٹم نافذ کیا گیا چو ٹرافک وارڈل سسٹم نافذ کیا گیا چو ٹرافک وارڈل سسٹم اندرس کیے گئے اس وقت دہور کی سڑکوں پہ جو ریجسٹرڈ گاڑیاں اور موٹسے کھلکے وہ اٹھائیس لاکھ ہے 2.8 ملی ہے 3.2 ملی ہے 4.2 ملے ہیں 4.2 ملے ہیں 4.4 ملے ہیں 5.1 مختلف اکرین 4.4 ملے ہیں 5.1 جنس 5.3 ملے ہیں 5.8 ملے ہیں How can thisżers 5.1 ملے ہیں 6.2 ملے ہیں 6.3 ملے ہیں 6.1 ملے ہیں موسیقی 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 اگر یہ باتائے گا کہ یہ چلان کے حوالے سے کیونکہ لاہور جو ہے وہ سیف سٹی ہے اور اس کے اندر ای چلان کا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے تو ای چلان کے حوالے سے کوئی چینجز ہوں ہیں کیونکہ ای چلان کا کوٹا کم کر دیا گیا تو ای چلان میں بھی کوئی فرق پڑا ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ جو ٹرافک وارڈن سے ان کو کتنی آسانی ہو جاتی ہے ای چلان کے ذریعے سے پلس پورے شہر میں کتنے کیمراز اور کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں سے ای چلان کیا جا رہا ہے چلان بکس کا پہلے سسٹم تھا وہ ٹوٹل ہم نے ختم کر دیا ہوئے اب کوئی بھی چلان بکس ایسیو نہیں کی جاتی ہے پی ای ٹی بی کے ذریعے ہم نے ایک ایپ بنائی ہے جس ایپ کے ذریعے جو ٹرک پہلے ایپ بنائی چلان کرتے ہیں اس کا افتادہ سب سے بڑے چلان کرتے ہیں اس میں چلان ہے اس میں کوئی ڈجکل کیوں کہ وہ چلان ہے جو چلان کھی جاتا ہے اس سے نبز پر کیا جاتا ہے اس سے نبز پر کیا جاتا ہے ساتھ جب اس کو وہ پی کرتا ہے کہ ٹی بھی ایپے سپن کے گریے تو بس کو اس کو پر آجاتا ہے اس میں جو ایک ارڈی روم کو پلی ہوتی تھی کہ پہلے چلان کیا جاتے کے ایک اس نے ہون درہا پر سے پر چی موسیقی 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 ہمارا مناوہ سائنس پرس وقت 24-7 چل رہا ہے تین چیفٹوں میں کام کر رہا ہے لیبرٹی سائنس پرس وقت چل رہا ہے اور انشاءاللہ بائے تردیت وہ بھی تین چیفٹوں میں کام کر رہا ہے اس کے لئے راقتہ ہمیں تیجر سائر جو بھی ترینٹلی دیویٹی ہے لیکن ہم نے پی ایٹی بھی چیز گرس کی ہے وہ بائے منٹے ایٹ کے لئے ہو جائے گا جس کے لئے شہری اپائنٹمنٹ لے کے جس تین پہ وہ پری ہیں اور جس سینٹر پہ جانا چاہتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ لے کے سینٹر پہ جا کے ساتھ دے سکیں گے جس تین پہ بہت زیادہ سہولت ہوگی اور یہ سینٹر سیٹڈے اور سینٹر کو بھی پنکشن رہے گے لوگی سہولت کیلئے یہ تو نوٹ آؤٹ شہریوں پہ بہت بڑی سہولت ہوگی سر لاسٹ کوئیسٹین جو ہے وہ میرا آپ کے لئے یہ ہے کہ لاہور کی جو ٹرافک کی صورتحال ہے اور لاہور میں جو گاڑیوں کی تعداد ہے اور ظاہر ہے جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جو سڑکیں ہیں وہ ذرا تنگ ہیں تو ٹرافک اکثر جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے تو اس کے لئے انف سٹاف آپ لوگوں کے پاس موجود ہے جو جدید تقاضے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہوئے ٹرافک کے اصولوں کو بحال کیا جا رہا ہے کہ جو ٹراف solid ہے ہمیں سلسلسل سلسل کرنا ہے تو ہمیں تکنالوجی پر لائے کرنا پڑے گا ساری دنیا میں ان نیزان سیجوں کو منتر کرے ہیں انتمائی متعلق کرے ہیں اس کی نیزان اس کا آتومیتر نمبر پر نیز صلی در آبier موارد نہیں ہوگا ٹیمپریلی وہ داؤن تھا کیونکہ ہوا رہی شاہدار ہمارے پوری پوشش ہوگی کہ یہ انٹالیس ٹھیکنم یہ ایم پیار ستم اس کو پوری شہر میں پہلائیں اور یہ تکنالوجی کے ساتھ کھینی اتنا انٹرکٹی تمہاری میں ہے تو ایک تکنالوجی کے دور پر ملکن ہے اور ہیمان سورس میرے بھی تیال اکی سفیلنٹ ہے اگر ہم تکنالوجی کے لائے کریں اور ہیمان سورس کو انپورسمنٹ کی طرف درستے گیے سر آپ نے ٹکنالوجی کے بات کی ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ ٹرافک گوارڈنز کے کندے پر جو ہے وہ سولڈر کیم ہوا کرے گا جو ہیلپ کرے گا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں کہ کون جو ہے وہ ٹرافک کو خراب کر رہا ہے یا کون ہے جو رول توڑا ہے تو ٹکنالوجی کس حد تک آگے بڑھ چکی ہے اگر ہم لاہور شہر کی بات کریں تو کیمراز کو کافی جو کوئی نصب ہیں یہ چلان بھی آتی ہے سر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے ہم بات کرے تھے ٹرافک کی ٹرافک کے حوالے سے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں یہ نگران مزیراعالہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ٹرافک لائسنسنگ والے جو ادارے ہیں وہ لبرٹی والا تو خیر 247 کام کرے گا اور ابھی ہمیں مستنصر صاحب بتا رہے تھے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ملے گا اور اگر آپ نے کسی جگہ پر جا کے اپنا لائسنس بنوانا ہے تو آپ اس سے پہلے اپنا ایک اپوائنمنٹ لے لے اور اپوائنمنٹ لینے کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس علاقے میں کس جگہ پر جانا ہے لائسنس کے لیے اور وہاں جا کے آپ اپنا ایزی لی لائسنس بنا سکیں گے پلس جو ہے وہ پی ایس ایل کے لیے اچھے اقدام کیے ہوئے ہیں انہوں نے پورا ٹرافک پلان تیار کیا ہوا ہے کہ جو لاہور کی ٹرافک ہے وہ پی ایس ایل کے درمیان میں زیادہ دسکراب نہ ہو یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی موسیقی